موسیقی 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 بلیب کرتے ہیں اس کے فونڈ لیتے ہیں فیسیلیٹیز بھی برابر پروائیڈ نہیں کی جا رہی ہے ان کو اگزیسٹنگ فیسیلیٹیز میں جتے دواخانے ہیں وہ بغر ڈاکٹروں کے یونانی ڈسپینسز چلائی جا رہی ہے یہ اب نہیں بلکہ ایک آٹھ سے دس سال کی مدد سے ہم بار بار اس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ فیل نہیں کیا جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل ریگولر میڈکل آفیسر کے پوسٹ اپائنٹ کیے جائے جو ریلیس سانکشن پوسٹ ہے اس کو صرف ان کو ریلیس کرنا ہے اور ریلیس کر کے اس کو اپائنٹ کرنا ہے جو آلڑی اگزیسٹنگ پوسٹ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نئے پوسٹ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئے پوسٹ بھی دیے جائے اگر یہ جو ایٹی ایٹ پوسٹ گورنمنٹ دینے کے بارے میں بات کر رہی تھی جو ریسٹ نوڈیفکیشن دینے کی بات کر رہے تھے ہمارے کمیشنر میڈم تو میں چاہتا ہوں ایٹی ایٹ پل ہونے کے باوجود بھی مجھے یقین ہے کہ بہت سارے ڈسپنسریس اور ہسپیڈل بغر ڈاکٹر کے ہوں گے پھر بھی تو ہم یہ چاہتے کہ وہ بھی فردر نئیو ریکروپمنٹ دے کے نئے گئے اور کچھ ہومیوپیتی میں بھی پوسٹ دیے گئے تو باخیہ جتنے بھی آیوش کے کلینکس ہومیوپیتی سب پوسٹ پل کیے جائے کیونکہ لوگوں کی ریکوارمنٹ ہے ان کو سرویسز دی جائے ان کو فیسریڈی دی جائے اب یہ پریزنٹ جو مدہ ہمارا آ رہا ہے ہم اتنا احتجاج کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے بچے اور بچیاں یہاں کے کلاس کے جتنے بھی ہے ہمارے ساتھ والے ہنگر سٹریک پہ بٹھے بھو کرتال کرنے کے بعد آدمی کو کچھ بھی ہو سکتا اور وہ گر گئے ایک نہیں دونی تین نہیں اب تک پانچ کیشورٹی ہو چکی تین دن سے تقریباً پہلے دن دس دوسرے دن دس اور اب تیسرے دن میں بھی سات یعنی ستاویس بچے کنٹینیو یہ چین ہنگر سٹریک ہرتال کڑی بھاکڑی ہرتال کے اندر ہم بیٹھے ہوئے اور یہ ہرتال کو ہم بالکل ختم نہیں کریں گے چاہے ہم ختم ہو جائے کیونکہ جب تک ہم اپنے حق کو منوانی لیں گے یہ ہمارے ساتھ کھلی نائن صاحب ہی ہے اس میں ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ آئے اور سارے آرگنیزیشنز ہمارے ساتھ آئے اب تک ہم جس کے پاس گئے وہ ہمیں تیخون تو دے رہے کہ ہم ساتھ ہے لیکن ان کا عملی جامعہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں اب ریپیزرنٹ حریش رو صاحب کے حد کی ہے کیا رسپنس گلاب ہے حریش رو صاحب سے ہمارے جو ساتھی جا کے مل کے آئے تو حریش رو صاحب کا تاثر یہ ہے کہ میرا اس میں نقصان ہے حکومت کا نقصان ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے کا نقصان ہے آپ بتائیں سب عوام کو آپ ساری عوام کو بتائیں تیلنگانہ کی عوام کو کہ آپ کا کیسا نقصان ہے اور یہ ہمارا پروٹس جب تک ہمارا حق نہیں ملیں گا ہم چلیں گے اس کو روکنے والے میں